موسیقی احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه کبرا علا المشركین ما تدعوهم الیه اللہ یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب وقال عزوجل فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنيا وما عند الله خیر وابقال لیلذین آمنوا وعلا ربهم یتوکلون وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَالَّذُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلِهِمْ مِّنْ سَبِيلِ صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابا اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انسر المجاہدین والمسلمین اللہم رب نجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصب آمین یا رب العالمین سورة الشورہ کے دو مختلف مقامات سے آیت نمبر تیرہ اور پھر آیت نمبر چھتیس اور آگے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ دونوں مقامات مل کر آج کے موضوع کا ہمارا جو ہے معاملہ تیہ کریں گے اقامت دین اللہ کے دین کو نافذ کرنا اللہ کے نظام کو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ایلائی کلمت اللہ اللہ کے کلمے کی سربلندی یا نظام مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت یا اس سے اہم تر جو موضوع یا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے خلافت یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف عنوانات ہیں کام ایک ہی ہے اس میں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس فکر سے وابستگی اور انشراح صدر حاصل ہوا اور یہی قافلہ جو قلبی چل رہی تھی گفتگو اس میں معاملہ آیا کہ یہ صرف کوئی نئی چیز نہیں ہے پرانے کا تسلسل ہے جو چل رہا ہے کچھ بنیادی نکات ہیں درس کی تد نویت کا یہ گفتگو نہیں ہوگی کچھ نکات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت آیت نمبر تیرہ میں فرمایا شرح لکم من الدین تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ بنا دی ایک راستہ بتا دیا وہ راستہ وہ ہے جس پر چلنا ہے صرف راستہ بتا کر اس پر خوش نہیں ہونا ہے بلکہ اس صورت چلنا ہے مَا وَسَبِهِ نُوحَا اور یہ وہی بات ہے جو کہ نو علیہ السلام کو بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ کے پیغام کو اسی طور پر جو ہے آگے پہنچایا جائے جس طور پر اس وقت کے لحاظ سے بتایا گیا تھا وَالَّذِي أَوْخَيْنَا إِلَائِكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی چیزیں جو اب آپ کے سامنے وحی کی جا رہی ہے وَمَا وَسَيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اور یہ جو کہ ہم نے وسیعت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے بات اب آ رہی ہے اَنْ اَقِيمُ الدِّين کہ دین کو قائم کرو دین کو نافذ کرو کلمے کی بالا دستی ہونی چاہیے شریعت کی بالا دستی ہونی چاہیے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے صفوں میں نظر آنی چاہیے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ کا اصول اگر لاغو ہے تو شریعت کی بالا دستی ہے وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اور یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ جو مشن دیا جا رہا ہے یہ کوئی اتنا یعنی ہلکہ نہ سمجھو اس کو یہ بڑا عظیم مشن ہے جو دیا جا رہا ہے تم کو اللہ خود عظمت والی ذات ہے اور اللہ کا پیغام عظمت والا پیغام ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے جو لے کر آ رہے ہیں پیغام وہ بھی عظمت والے ہیں اور اب اس عظمت والی مشن کو لے کر جو چلیں گے لوگ وہ بھی کسی نہ کسی زمرے میں عظمت والے ہوں گے بشرت یہ کہ وہ اپنے عظمت کو وہ اس طریقے سے پہچانیں اور اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق پھر وہ معاملہ کریں مشن ہے بہت عظیم اور اگر بڑے تھردرے قسم کے لوگ اگر اس کو کریں گے ہلکے پھلکے لوگ یا مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ہلکے طریقے سے کریں گے تو یہ اس کے شایعہ نشان نہیں ہوگی یا اس کی ناقدری شمار کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی دنیا میں اس وقت اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی کا علم رکھتے ہیں کہ یہ کرنے والا کام ہے اور اپنے تعیی اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں چاہے وہ الیکشن ہی کا کیوں نہ راستہ ہو اب یہ آگے بات آئے گی یہ اگر اقامت دین کی جد و جہد یا اقامت دین کی جو فرضیت ہے یا اس کی ضرورت ہے یا اہمیت ہے اسطلاح جو ہے شرعی اس کو چھوڑ کر جو ہے اہمیت پہ لے لیجی آپ اس کو اگر دین میں کوئی چیز اہم ہے وہ فرض این ہے یا فرض کفایہ اس کے باوجود وہ اہم کی اہم رہے گی وہ آج ہم ان گفتگووں میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں لیکن اصل فوکس ہمارا نہ رہنا چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اقامت دین جو ہے وہ لازمی جز ہے ایک مسلمان کی زندگی کا اس لیے کہ جس زبان سے جو شہادت لسان جو اس نے ایک مسلمان نے دی ہے ایک انسان نے دی ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اب اس شخص سے یہ جو شہادت لسان ہے وہ شہادت جان کہلیں اس کو آپ یا شہادت دم کہلیں اس کو آپ یا جو شہادت زندگی ہے اپنے خون کا قطرہ اس راستے پر اس اقامت دین کی جد و جہت میں یہ اس کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ اس کی شہادت لسان جو ہے وہ غیر معتبر جو ہے شمار کی جا سکتی ہے مجبوریاں اللہ کو معلوم ہیں تو یہ ایسا حلکہ کام نہیں کہ کر لیا تو کر لیا نہیں کیا تو نہیں کیا اور چلو جب وقت ملے گا کر لیں گے نہیں یہ ٹاپ پرائرٹی کی چیز ہے جو کہ مسلمان کے سامنے اب رہنی چاہیے اور کم از کم ان لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے جن کے اوپر یہ اقامت دین واضح ہوا ہوا ہے جو تو سمجھتے ہی نہیں جو مذہب کے دائرے میں ہیں ابھی ان کے لیے وہ ان کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے جہاں ہم ان تک پہنچیں اور اس فکر کو آگے پہنچائیں تو یہ شہادت لسان سے شہادت جو زندگی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں نا ذکر استہزار اللہ فی القلب کہ اللہ تعالی کو دل میں حاضر رکھنا موجود رکھنا اور گویا کہ فیل کرنا کہ اللہ تعالی یہاں پر موجود ہے یہ اگر کیفیت ہوگی تو اس کا مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اقامت دین کی بات کو سمجھ گیا ہے اور یہ اللہ تعالی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ اقامت دین کی بات کو سمجھنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا تغیر کیا تبدیلی اور کیا انقلاب آیا ہے اس ایک شخص کی اس میں اگر یہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا اللہ کو معلوم ہے تو گویا کہ میں اتنا نزدیک پہنچ کر کہ دین کا فہم حاصل ہو کر اقامت دین کے بارے میں میں جان کر اور پھر جو ہے میں اپنی آخرت اگر کھوٹی کرلوں تو پھر مجھ سے بدوقت جو ہے شخص کوئی اور نہیں ہوگا زندگی جو ہے بہت ہی یعنی ایک وفا کرنے والی شہ نہیں ہے کتنے ہی لوگیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے چند دن پہلے تک موجود تھے لیکن اچانک ہی ہوتا ہے ہمارے لئے اچانک ہے اللہ کے لئے اچانک نہیں ہے موت کا تو وقت ہے آج ہم بیٹے ہیں کس کو پتا تھا کہ یہاں پہ تاسیسی جلاس میں شرکت ہو سکے گی چاہتے بھی تھے مر جاتے وہاں جاتے کوئی نہ کوئی ہو جاتا لیکن اللہ نے ابھی ہمارے لئے محلت زندگی رکھی ہے محلت زندگی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدر کریں وقت کی اور اس کیفیت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کر گویا کہ کان سے پکڑ کر ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ خود نہیں کر سکتے آپ کے لئے ایک اجتماعیت جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے آپ کو یہ اجتماعیت پسند نہیں ہے آپ دیکھئے کہ ہم دوسری اجتماعیت کا بھی تعرف کرائیں گے کہ وہ کون کون یہ کام کر رہے ہیں آپ ان میں سے جدر دل ٹھکتا ہے جائیں لیکن آپ کو کام یہ کرنا ہوگا اس سے لیس جو ہے آپ کے لئے کوئی مفر نہیں ہے تو یہ انٹینسٹی اگر ہمارے سہنوں میں رہے قلب میں رہے اور دل میں رہے اس طریقے سے کہ یہ تو ہے کام کرنے والا پھر ڈھیلا ڈھالا معاملہ قطعی طور پر نہیں چل سکے گا اب ڈھیلا ڈھالا معاملے کا معنی کیا ہوئے معنی یہ ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساری باتوں کو سمجھ کر بھی ہلتے نہیں ہیں یا ہلنا نہیں چاہتے ہیں تو گویا کہ جس سے جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نزب العین جو تھا جس کا کے بارے میں بہت ٹھوک ٹھوک کر بتایا رہا اور جب تک یہ ٹھکے گا نہیں جب تک کچھ ہونے والا نہیں اللہ کی رضا ہے اور اخری فرا ہے یہ دو چیزیں بس چپکا لیں اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہا ہوں کسی خالد محمود عباسی صاحب کے لئے نہیں کسی ایکس وائی زیٹ کے لئے نہیں کسی امیر یا کسی نقیب کے لئے نہیں آپ ہیں اور آپ کا رب ہے مجھے اپنی تئیم اپنی سنسیریٹی کے ساتھ اپنا پارٹسپیٹ کرنا ہے اپنا کانٹریبویشن کرنا ہے اگر یہ نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ یہ کر رہا ہے فلانا وہ کر رہا ہے فلانا وہ تو نہیں کر رہا اس کو تو نہیں کہتے ہیں مجھے ہی کہتے ہیں یہ کہنا سننا جو ہے سب زیلی بات نہیں ہے اگر اقامت دین کی جد و جہد کرنے والا کوئی شخص اب آپ سوچیے گا ذرا سا تلخ باتیں ہیں لیکن یہ کہ یہ جب تک اس نویت پر ہم نہیں سوچیں گے اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے اپنی نشو نمہ نہیں کریں گے اس طریقے سے تو یہی ہو رہا ہے کہ کتنے ہی صدیوں سے سالوں سے معاملہ چل رہا ہے لیکن ڈھیلا ڈھالا نظم ڈھیلے ڈھالی طریقے سے کوئی اصول نہیں کچھ نہیں آگے پیچھے جہاں چاہا اس کو جو ہے ریلیکس کر دیا اور اس کو جو ہے تھوڑی سی سہولت دے دی نہیں اقامت دین کی جد و جہد میں کوئی سہولت نہیں ہے جب اگر کوئی آیا ہے شخص تو پورے جہاز جلا کر آیا ہے کشتیاں جلا کر آیا ہے پھر وہ اگر ابھی ہم نے نہیں جلائیں کوئی بات نہیں چھ مہینے کا ٹائم لے لیں سال کا ٹائم لے لیں تین مہینے کا ٹائم لے لیں جس کی جیسی دینی وابستگی سابقہ رہی ہے اس حساب سے اس کا میاد بھی ہے میاد بھی ہے اس کی لیکن یہ تیہ کر لیں کہ یہ چھ مہینے گزرنے کے بعد میں جو ہے بالکل اس میں اب کوئی کچھ ہو جائے میں کیا اپنے بیوی بچوں کو میں روک سکتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی آفت آنے والی جو ہے وہ میں اگر ان کے ساتھ موجود ہوں تو وہ نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے وہ تو آئے گی جب آنی ہے مجھے اپنے ذہن کو اپنے خوف کو ختم کرنا ہے اور مجھے ذہن سازی کرنی ہے ان لوگوں کی بھی جن کے لئے میں خوف زدہ ہو کر اور اقامت دین کی جدو جہ سے میں پیشے ہٹ رہا ہوں یا اس میں تساہل یا کوئی کمزوری یا کوئی جو عذر کا یا رخصت کا جو معاملہ کر رہا ہوں رخصت مل جائے گی لیکن رخصت جو ہے اگر وہ سچی نہ ہوئی کھری نہ ہوئی تو بہت بڑا لینے کے دینے پڑنے والے ہیں کس کس بات پر رمی تو ہمارے اپنے ویسے ہی گناہ جو ہے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی توبہ تلافی ہمارے لیے مستخل ایک زندگی کا حصہ بننی چاہئے لیکن چاہے جائے کہ کہ پھر ہم جان بوچ کر جو ہے اس میں تساہل کریں تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت خطرے والی تو نہ صرف اب جب اقامت دین کا ایک رفیق آیا ہے کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کرے گا کیونکہ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انعقیم الدین کے دین کو قائم کرنا ہے دیکھئے موجودہ تناظر میں یہ کوئی نیگیٹیف بات یا آپ کے جو جذبات کو مجروع کرنا مقصود نہیں ہے ہم کیا اور ہمارا اقامت دین کی جد و جہد کیا یہ تو اللہ نے ہمارا عزاز اور اکرام کیا ہے کہ ہمیں یہاں اٹھا کر جو ہے کہاں پڑے تھے ہم اٹھا کر ہمیں یہاں لے آئے اب ہم صرف اس ایک عنوان سے ہی اگر وابستہ ہو جائیں تو اللہ سے وابستہ ہو گئے قرآن سے وابستہ ہو گئے مشن رسول سے وابستہ ہو گئے اور اپنے نزبولین سے وابستہ ہو گئے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ کر رہا ہوں مشکل ہے میں اس قابل نہیں ہوں نہ میرا علم ہے نہ میرا کچھ ہے لیکن پھر بھی میں موجود ہوں اور یہی بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مدرس ہو کوئی مقرر ہو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ یعنی پتیس سالوں سے جو ہے وہ اس کی پاس عمارت یا ذمہ داریاں یا مختلف شعبہ جات اس میں رہے ہو زیر سر پرستی یہ الگ سے ذمہ داریاں ہیں اعزاز بھی ہیں اور پھر ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن اصل چیز جو ایک انگوٹہ چھاپ بھی اگر کوئی ساتھی ہوگا وہ بھی اقام کر سکتا ہے اسے یہ پتا چل گیا ہے اس کے ذہن میں کان میں بات آگئی ہے کہ اقامت دین کی جدو جہت یہ کرنی ہے اس کے بغیر خلاصی نہیں ہے اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے لئے صرف واحد راستہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ذہنن قلبن اور جسمن حاضر کر دے کدھر حاضر کر دے اس جدو جہت اور اس کام کے لئے حاضر کر دے یہ جو ہمارے لئے جو معاملہ ہے یعنی اس کو ہمارے تربیت کی جو معاملہ جب آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آج تو سب سے بڑا ہمارے لئے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے تنظیم اسلامی میں ایک عرصہ گزارا ہے وہاں کے سارے معاملات ہم سیکھتے آئے ہیں وہاں سے ہم نے سیکھا بھی ہے لوگوں کو سکھایا بھی ہے لیکن آج تنظیم اسلامی کا نائٹ میر بن چکا ہے یہ شبان المسلمین دراؤنا خواب تعداد میں کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن شبان المسلمین میں جو رفقہ آئے ہیں ان کے لئے تنظیم اسلامی انسپیریشن کا کام دیتی ہے حوصلہ افضائی اور جو وہاں سے سیکھا جو ان کی جو ساری سٹرکچر جو اس طریقے سے ان کا انٹیکٹ ہے باقی جو ہے جو چیزیں جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں پوزیٹیف چیزوں کو لے لیں نیگیٹیف کو چھوڑ دیں تو میں وہاں سے حرارت حاصل اب بھی کر سکتا ہوں ورنہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سو فیصے تھی اس کو راندہ درگاہ کر رہا ہوں ایک طریقے سے یا اس کو بالکل نیگیٹ کر رہا ہوں اس کو میں نہیں ہمیں ادھر سے سیکھنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں تنظیم اسلامی کے اس دائرے سے بھی ذرا باہر نکلنا ہوگا کیونکہ یہ شاید ہم نے اپنے آساب پر بہت زیادہ سوار کر لیا ہے تو اس کو بھی اب اقامت دین کے اس میں ہمیں جو کام اب ہمیں کرنا ہے اس پر فوکس کر کے وہاں سے پوزیٹیف چیزیں لیں ان کی پوزیٹیف چیزوں کی تعریف بھی کریں آپ دین پر ابھی تک قائم ہیں اور دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کوئی بھی اصول جو ہے میرے اور آپ کے لئے وہ کینسل نہیں ہو جاتا عدل اور انصاف کا دامن ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں جو اچھائی ہے اس کو اچھائی کو کریڈٹ دے ان کو لیکن جہاں پر تنقید جہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے جو دینی اصول کے اوپر ضرب لگتی ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ تنظیم اسلامی ہو چاہے وہ حضب تحریر ہو یہی تیر عدیہ تحریک اسلامی چار ہیں جو ہمارے سامنے کنٹیمپریریز ہیں ہماری ہم انہی کے ساتھ پانچویں نمبر پر آئے ہیں اب کسی کی ہزاروں میں ہے کسی کی لاکھوں میں ہے جو رفقہ کی تعداد ہماری چند سو میں ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا موجودہ تناظر میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کامیابی نہ ہو مشن رکھیں کہ کامیابی جو ہے وہ تب ہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا آج اگر میں یہ سوچ لیتا ہوں اور آنکھ میری بند ہو جاتی ہے میں کامیاب ہوں ابھی کچھ ہوا نہیں ابھی تو تاسیسی اجلاس ہوا ہے صرف لیکن اگر یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب نظب الین کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ تنظیم اسلامی کے اوپر دیرہ ڈال کر اس کو اوپر تنقید کرتے جائیں کرتے جائیں ساری سوشل میڈیا کے اوپر چلی رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی ان لوگ بڑے جری قسم کے لوگ ہیں نہ ان کی تربیہ تو ہی نہ ہماری تربیہ اچھالتے رہیں پتر برساتے رہیں حاصل تو کچھ نہیں ہوگا کرنے والا کام ہے وہ اپنی جگہ اگر کریں گے سرخ رو ہوں گے نہیں تو مجرم ہو جائیں گے جو بھی نہیں کرے گا ایسے ہی ہم بھی تو وہ ہی ہوں گے تو کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اس میں پھر فرق نہیں کرنا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرفات کے میدان کی جو مثال جیسے دیتے ہیں کہ سارے قافلے چل رہے ہیں اور جائیں گے عرفات پہ جا کے مرج ہوں گے راستے مختلف ہیں جس کو جو راستہ ملا وہ چل رہا ہے صحیح غلط امپروف کرنے کا اس کو موقع ملا امپروف کرنے کی اس کی کیپیبلیٹی ہے یا نہیں ہے اور جائے گا وہ وہیں پر آج نہیں تو کل کل ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کیا میں غلطی نہیں کروں گا شبان المسلمین میں جس راستے سے آئیں ہم تو وہ خشخصبت لوگ ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں جو چور دروازے جو ایسے خطرات والے دروازے تھے جو کہ جس سے جو ہے چرکہ لگا ہے لوگوں کو شبان المسلمین کی عبوری کونسل نے اس کا احتمام کیا ہے کہ ان سارے چور دروازوں کو حد تل امکان حیثیت میں بند کر دیا جائے یا کم از کم اس کے اوپر لیبل لگا دیا جائے کہ یہ چور دروازہ ہے اس سے ابھی تھوڑا سے اس کا مزید مطالعہ کرنا ہے یا اس کا مزید ایک کوئی طریقہ کار جو ہے یعنی وہ کرنا ہے پزا کرنا ہے اس میں تفرقہ نہیں ہوگا لا عزلنا الا بالاسلام جب ہم یہ کہتے ہیں تو صرف درس میں دیکھئے درس قرآن میں مقرر بہت اچھی اچھی باتیں بولتا ہے جو مقرر بھی آئے گا کوئی ایسی الٹی پلٹی بات نہیں کرتا ہے لیکن وہی بات جو کل بھی آئی تھی لما تقولون مالا تفعلون ذرا سوچئے نا یہ درس قرآن میرے لئے بھی تو ہے مقرر کے لئے بھی ہے مدرس کے لئے بھی ہے جو ذمہ دار ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ پھر ہمارا جو ہے یہ ایک علامتی اور ایک جو یعنی ایک کیفیت کے طور پر اگر چلنا ہے تو وہ پھر معاملہ سے بڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا بہت سیریس ہونا پڑے گا اور ایسا سیریس ہونا پڑے گا کہ لوگ جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر مہم بسور کا بیٹھ گئیں کوئی ہنسی مزاف نہ کریں نہیں مطلب یہ کہ اپنے مشن سے والے ہانا جنون کی حد تک جو ہے وہ محبت اور لگاؤ ہونے چاہیے کہ اس کی پرائیوریٹی جو ہے پھر کسی جگہ پر کوئی نہ ہو آج مسلمانوں کو انتشار منتشر کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی فری چیز باٹ دو چاہے وہ جوس ہو چاہے وہ بسکٹ کا پیکٹ ہو چاہے وہ پانی کہیں بوٹل کیوں نہ ہو فری جب فری آئے گا تو وہ جو بھی جہاں جہاں پر بھی ہے جتنا ہی مضبوط تھا وہ اپنے فکری اعتبار سے یا عملی اعتبار سے کہیں نہ کہیں بہاؤ میں وہ ریل بہاؤ میں چلی جاتا ہے پھر وہ فری کے چکر میں ادھر ادھر نہیں وہ گھوڑے کے آگے ایسے لگا ہوتا ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ سیدھے سیدھے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیفیت کہ اگر ہم سمجھ گئے ہیں اس چیز کو تو پھر ہمارے لیے سنجیدگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور سنجیدگی کا سب سے عام اور آسان اور جو موثر پہلو ہے کہ وہ موجود رہے آپ کے ذمہ دار کو آپ کو جو ہی یاد دہانی نہ کرانا پڑے جو مستقل چیزیں ہیں وہ مستقل ذہن میں رہنی چاہیے جو عارضی ہوں گی جس نے عارضی کا احتمام کیا ہے کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عارضی نشست کا یا عارضی جو معاملہ تھے اس کا جو ہے وہ آپ کو اطلاع دے اس کے علاوہ جو پرمننٹ ہے اگر دوسرے اطوار کو کچھ ہوتا ہے یا چوتے جمعے کو کچھ ہوتا ہے پھر کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو دل جوئی ہے نا یہ دل جوئی دل جوئی بہت اچھی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لئے جو کام نہیں کرنا چاہتے اور چین چین پی پی کرتے ہیں پھر وہ اور پھر وہ معاملہ آتا ہے کہ جی ان کی دل جوئی ہونی چاہیے نہیں تھوڑا سا اصول پسندی جو ہے یہ عرباب اقتدار جو بھی ہمارے بڑے ہوں گے ان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی ایک لائن ڈراؤ کریں ورنہ وہی گراوٹ ہوگی جو کہ سابقہ اجتماعیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ریلیکسیشن ایکوموڈیٹ کرنا ایسے نہیں کام چلے گا آپ کو مثال دوں میں جب ہم متحدہ عرباب امارات میں رہتے تھے وہاں نمائیہ طور پر یہ بیکنے میں آتا تھا یہاں پر بھی وہی اللہ کا تو ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی جیسا قانون فطرہ چلتا ہے سڑک کے اوپر آپ بیکھتے ہیں کہ لائن سے درخت لگے ہوئی ہزاروں کی طرح آپ نے گاڑی جا رہی ہے سو کس پیٹ سے درخت جا رہے جانے جا رہے آپ ذرا اس کا مشاہدہ کیجئے گا اب مشاہدہ کر لیجئے گا اگر پہلے نہیں کیا جتنے بھی درخت ہوں گے نیم کا ہو کسی کا بھی ہو کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا سارے ایک سائز کے نہیں ہوں گے لیکن جو نمائیہ چیز جو دیکھنے والی اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ درخت کا جو تنہ ہے تنے کے بعد سے جہاں سے اس کے پتے شروع ہوتے ہیں آپ وہ اس کو نوٹ کیجئے گا کہ وہ منیمم لیول آپ کا پوری رو کے اندر جو ہے وہ یکسان انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہم تو آنکھی بات کر رہے ہیں نا بالکل ایگزیک ججمنٹ تو نہیں کہ میجرمنٹ تو نہیں کر رہے ہیں اوپر کا حصہ کوئی بڑا ہے کوئی تھوڑا سا درمیان آئے کوئی چھوٹا ہے نیچے کا حصہ جو ہے وہ ایک وقت تک تنہ چھوٹا ہے درخت تو وہ تو پھر استثناء ہے اس کو لیکن جب وہ اپنی عمر کو پہنچا ہے اور جب آگے ہے تو اب اس کو یعنی اس کو مزید مہچے اور ہونا ہے اس کو اب بڑھنا نہیں تو اب بڑھتو گیا وہ اب باقی تو جو بھی ہوگا نیچرل پروسس ہوگا لیکن نیچے والی چیز اس کی آپ یک لیول دیکھیں گے یہی امت مسلمہ کے جو ایک ایک فرد کا معاملہ ہے ایسی ہی نیسیسٹی ہے اور ایسی ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اسلامی کیفیت میں بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے اور ایک منیمم لیول پر تو پہنچ ہی جائے اس کے بعد اس کا زہد ہے اس کا تقوی ہے اس کا جو اس کی اپنی جد و جہد ہے اس کی محنت ہے اللہ کی جو ہے اس کے لیے مدد ہے نسرت ہے وہ پھر پھلتا پھولتا رہے گا لیکن منیمم لیول پر آنا ہوگا اور جب اقامت دین کا کام کرنا ہے تو کوئی تو منیمم لائن ہوگی نا وہ لائن ڈیفائن کرنا جو ہے یہ انتظامیہ کا منتظمہ اور شورہ کا کام ہے بغیر کسی قطر پیونت کے بغیر کسی کامپرومائز کے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جہاں پر خدرتی طور پر آپ سہولت دینا چاہتے ہیں شروعات کے لیے سب کے ساتھ تو اقتلاتی چارج نہیں ہو جائے گا اس کی کیفیت لیکن میسیج پاس ہو جائے دو یو ریلی مین بزنس یا صرف کھیل تماشے ہاہو کے لیے آپ آئے ہیں اور جب ہاہو کے لیے جب کوئی آتا ہے تو سنجیدہ لوگوں کو بھی خراب کرتا ہے وہ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي مِن جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سوچ کا فرق ہے یا طریقہ کار کا فرق ہے نہیں اس کی سنجیدگی کا بھی جو فیل کرنے کا معاملہ ہے اس کا بھی فرق جو ہے وہ بھی اس میں آئے گا کیونکہ وہ کیا کرے گا وہ اس کی ذکھ لگے گی وہاں پر آگے چل کر اور کہیں نہ کہیں کسی کو جو ہے وہ یعنی تساحل میں یا کسی اور پیچیدگی میں مبتلا کرے گی تو یہ ہمارے سامنے جو ہے اس طریقے سے رہنا چاہیے اور یہ قبر علی المشرقین ماتدعو ملئی اور یہ بات مشرقوں کو جو اللہ کے مساوی کو لے کر آتے ہیں نفس بھی تو آتا ہے نا مساوی نفس کو مان لیا شیطان کو مان لیا معاشرے کو مان لیا قمب قبیلے کے ریت رواج کو مان لیا معلوم آکھ جیب چاہے بیٹی کی شادی ہو کیا فرق پڑتا ہے سوچیے تو آپ کہیں گے یہ پاگلوں والی بات ہو رہی ہے پاگلوں والی بات نہیں ہے یہی تو جنون ہے یا تو آپ بیٹی کی شادی اس دن رکھے نہ اور اگر رکھتے ہیں ناگزیر وجہ سے تو آپ کو بہت گہرائی میں جانا ہوگا ایک ایک چیز سوچ نہیں پڑے گی آپ کو کہ میں اس کو میں دیکھوں پریوریٹی کیا ہے ایک طرف تو اب آگیا اقامت دین کی جد و جہد آگئی اب ایک طرف وہ جب موت کے ساتھ ہی جائے گی یا میں اجتماعیت چھوڑ دوں اور میں کہوں یہ کرنے والا کام نہیں یہ خامت ہکی باتیں پھر تو میں فارغ ہو گیا لیکن اللہ کے ہم حضوری جو ہے وہ پیش ہوگی پیشی ہوگی اور سوال ہوگا ضرور لیکن اگر اقامت دین کی جد و جہد اگر وہ وہاں پر جہ واضح ہے تو اب یہ بیچ میں آتے رہیں گے سارے چیلنجز نوکری بھی آ جائے گی کاروبار بھی آ جائے گا بیوی کا بھی معاملہ آ جائے گا بیوی کی ناراضگی بھی آ جائے گی بیوی کی فرمائش بھی آ جائے گی بچوں کا بھی معاملہ ان کی تعلیم ان کے مستقبل کوئی چیز آپ اس کو کمپرومائز نہ کریں لیکن آپ پریریٹی سیٹ کرنے آفت نہیں آ جائے گی جب میں اس کے مقابلے میں اس کو نیچے ہی رکھوں گا یہ شعوری طور پر مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا ورنہ یہ اور اسی لیے اگر ہم یہ آگے کا جو چھتیس میں جو معاملہ ہے چھتیس میں آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے یہاں سے پیغام مل گیا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اینڈ آف سٹوری کرنا ہے یہ نہیں کریں گے مجرم ہوں گے کیا جواب دیں گے جس کو چاہیے وہ اپنا جواب سیٹ کر کے رکھے لیکن اتنا پا کر بھی اگر نہیں کرنا تو پھر وہ تو بہت خطرے میں ہیں اور یہ خطرے میں کیوں ہیں وہ آیت نمبر چھتیس میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں فما اوٹی تم من شین فمتاو الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی ہے یہ سہولیات زندگی ہیں یہ کمفرٹس آف لائف ہیں یہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بنتے ہیں اس میں ایاشی ہوتی ہے یہ ایک ایڈکشن ہے یہ ایک نشہ ہے یہ دنیا کی جو سہولیات ہیں لیکن یہ نشہ جو ہے آپ کس نے دیا وہ آپ کو سہولت اللہ نے دی کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ واپس چھین لے ہے تو کیا ضرورت ہے کہ چیلنج کریں اللہ تعالیٰ کو کہ میں ناشکری کر رہا ہوں ناقدری کر رہا ہوں اور آپ میری نعمت کو آپ سے زائل کر دیں نہیں آپ رکھیں اس کا بھرپور استعمال کریں اس کو پرائیوریٹی پر رکھیں جائیں مرسیڈیس میں جائیں پجیرو میں جائیں کدھر جائیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے آپ کو دیا حلال طریقے سے دیا آپ حلال طریقے سے اس کا سارے تقاضی پورے کر رہے ہیں مال آپ کا ہے پھر لیکن یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہمیں قابل اعتبار بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور یہ تب نہیں ہوگا جبکہ ہم اگر دنیا کی طرف لپکتے چلے جائیں گے کھپتے چلے جائیں گے پھر جو کچھ دنیا میں ملا ہے یہ تو صرف برتنے کا سامان ہے برتے برتے ہم گزر بھی جائیں گے سامان رہ جائے گا ہم نہیں رہیں گے لیکن اگر اقامت دین کی جد و جہد اگر مستحضر ہے استہزار اللہ فی القلب جب ہے اللہ ہے تو اللہ کا پیغام بھی ہے اور اللہ کے پیغام میں چھوٹی کی چیز جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے اپنے تئی پر جتنا بھی کرے انسان دل سے آمادگی ہو ذہن سے آمادگی ہو موجود رہوں میں یہ میرا میرا جو تاثرات چہرہ ہے نا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تیار ہوں یا نہیں تیار ہوں یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ذمہ دار لوگ ان کی بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں ان کو بار بار جا کر ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے بھئی دیکھئے یہ میٹنگ ہے فلانا ہے یہ ہے وہ سامنے سے جس طریقے کے تاثر ہوتے ہیں وہ تو اپنے تاثرات نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ تاثرات چھپتے نہیں ہیں اور یہ جو اچھا کام کر رہا ہے جو بتا رہا ہے بلا رہا ہے نیکی کی طرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ صبر کر رہا ہوتا ہے اس کی تو اپنی محشق جاری ہے دل جوئی بھی یہ کرے صبر بھی یہ کرے اور حق بات کی طرف بھی یہی بلائے اور بعد میں اس کا جو بھی معاملہ ہے پھر اس کے لئے دعائے خیر بھی کرے دین تو پھر ہمیں وہاں تک لے کر جاتا ہے یہ تو پتے کو مارنا پڑے گا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا بتا دوں گا بس آتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہے جہنم میں جائے نہیں پھر وہ کیفیت کہا گیا کہ نہیں بھئی آپ ابھی نیچے ہو آپ تھوڑا سا اپنے لیول کو اوپر کرو مضبوط کرو کنٹینڈیٹ فیگر ہو آپ کا اور اس طریقے سے آپ کو معاملہ ہو آخرت ہے ایمان بالاخرت ایمانیات تو چل رہا ہے نا وہ جو کل بات آئی تھی لڑک صاحب نے بولی تھی انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ میں اگر ہاہو کروں باہر کے طرف نکلتا رہا تو میں تو بھون رہا ہوں اپنے آپ کو اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے آپ کو مانج رہے یہ وہ پچاس سال سے مانجی رہے یہ آگے کا تو منکرات تو دیکھی نہیں رہا وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے میں اپنے طور پر بغیر کسی کے کہے ہوئے میں اپنے دنوبینی کرتا رہوں اور اپنی نشو نمہ کرتا رہوں ایمان کی بھی اور عمل کی بھی اور یہی چیز چکے دعوت کا تقاضی ہے جو آپ اپنے لئے پسند کر رہے دوسرے کے لئے تو اس میں بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے تو محبت نرمی ساری چیزیں ہوں گی لیکن بہرحال پھر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بحیثیت ذمہ دار کہ یہ شخص جو ہے میں اپنا لگاؤں گا ٹائم مجھے رہا عجر محفوظ رہے گا مگر یہ اس کے مقابلے میں دو لوگوں کو اور میں اٹینڈ کر سکتا تھا دعوت کا عمل ہے دیکھئے کیا کرنا ہے میں کیا کرلوں گا میں اقامت دیدین کے لئے ذارہ سوچئے تو صحیح کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے کیا کرے گا وہ اقامت دیدین کے لئے ابھی کوئی مسلح تصادم کی کوئی نوبت نہیں ہے اور میری اس کیفیت میں مسلح تصادم میں تو دس فٹ تک دور رکھوں میں بندوق کو اور کسی چیز کو وہ تو بھی ہے نہیں ابھی وہ وہ چیز ابھی ہمارے لئے خارجز بحث ہے دین اسلام میں ہے جانا ہے وہ جب شہادت جو ہے جان کی شہادت دینی ہے خون کا قطرے سے شہادت دینی ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ تو آئے گئی آئے گا اس کے لئے ذہنن تیار رہے ہیں عملہ بھی نہیں ہو سکتا under the circumstances تو پھر میرا یہی کام ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں نا اور وہاں پر آ کر جو ہے پھر ہمارے لئے پھر یہ انشراح صدر ہوگا اور میرے تاثرات ہوں گے کہ میں بڑا دل جمعی سے خوشی سے میں کر رہا ہوں کوئی مارے باندے کی میں اللہ کے لئے جب نماز جم پڑھتے ہیں مارے باندے کی نہیں قبول ہے تو پھر یہ تعالیٰ مسلح دین کی ایمان ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالقرآن چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں پڑھ لیجئے اور حرضیں جان کر لیجئے اس شخص کا قرآن حکیم پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن حکیم کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال تھیرا لے جو بھی جواز دیتا ہو جو جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہو اس کا ایمان ہے ہی نہیں ہو جھوٹ بولنا حلال ہے کذب بیانی غلط بیانی حلال ہے غیر شرعی چیزوں میں ملوث ہونا حلال ہے ہم نے تو مجبوریوں کے ایسی امارتیں کھڑی کر لی ہیں کہ اس مجبوری میں اس دروازے سے گھوز جاتے ہیں اس مجبوری میں ہم دوسرے دروازے سے دوسری چیز میں گھوز جاتے ہیں مَا آمَنَا بِالْقَرَانِ مَنِ اسْتَحِلْ لَمَحَارِهُ اور پھر دوسری چیز دیکھ لیجئے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ایمان بالآخرت ہے مستحضر ہے ابھی آنکھ بند ہو جائے ابھی مر جائے انسان ابھی آپ نے فون پر بات کی اور ابھی دوسرے لمحے وہاں سے فون آ گیا کہ جی وہ شخص انتقال ہو گیا اس کا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اچھمبے والی آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی تو جو مر گیا اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی اس کا تو نام آیا مال جو اس طریقے سے بند ہو گیا اب تو عجر ثواب ہوگا تو وہ اضافی اپشنل چیزیں جا رہی ہیں اس کو صدقہ جاریہ کے صورت میں اس کی جو اپنی ذمہ داریاں تھی وہ برقرار رہ رہ رہی ہیں تو وہ کوئی کمپنسیٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتا اور پھر اس میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ پر توقل کرنا ہوگا وسائل کچھ بھی نہیں ہیں تعداد کچھ بھی نہیں ہیں حالات کچھ بھی نہیں ہیں لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے یہ سوچتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کوئی پوچھے گا جو منطقی حتق کے ذہن ہے نا یہ کیسے ہوگا ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے آپ ذرا سمجھا دیں پھر میں اقامت دین کی جدد جدد کروں نہیں بھائی میں نہیں سمجھا سکتا میرا اتنا دماغ کیلیبر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں موجود رہوں میں اپنا کچھ وقت لگاؤں اس کے اندر جا کر لوگوں سے ذاتی رابطہ کروں ملاقات کروں میں اگر میں حقارت سے نہیں کہہ رہا میں اس کی انٹینسٹی کو اس لیمٹ تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اگر کوئی شخص تعلیمی آفتہ نہیں ہے اور اقامت دین کی جدد جہد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے وہ درس نہیں دے سکتا اس کو جو ہے یعنی گفتگو کرنا ہے اس کے لئے مشکل لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ نے اس کے لئے بھی ایسا دروازہ رکھا ہے ایسا راستہ رکھا ہے کہ وہ اس راستے کے تحت جو ہے وہ کامیابی تک جا سکتا ہے کیا ہے وہ راستہ اپنے تو علقہ عباب میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا وہ خود بات نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے ذمہ داران کو آ کر بتا دے کہ جی میرے یہ دو تین دوست ہیں ذرا ان سے ملاقات کرنی ہے ان کو دین کی دعوت دینی ہے ان کو شبان المسلمین ان کے اطرف بھی بلانا ہے ان کو اقامت دین کا جو ہے وہ مقفوم اور فلسفہ بھی بتانا ہے اس کا کام فارغ وہ موجود تھا اور اس نے اپنی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ چینلائز کر دیا اس نے اپنے احباب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا کام ہو گیا اور اس سے بڑھ کر جس کا جو جو کام ہو سکتا ہے وہ کرے گا انسان ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے لئے کوئی حقیر اللہ کے لئے تو بس دل کی کیفیت مانی رکھتی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے تو صرف اس کو ملوا دیا نا اب آپ جب ملواتے ہیں بہت سے ہم بھی انہی میں موجود ہیں جو لوگ کسی اور کو ملواتے ہیں اور جو ملنے والا آتا ہے دس سال کے بعد بیس سال کے بعد وہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ سابقہ زندگی کی تمام گمرائیوں سے وہ سرپڑ دور بھاگتا ہے اور وہ اس اللہ کے قرب میں دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے اس شخص سے بھی جس کی دعوت پر وہ آیا تھا اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے لئے معاملات مسائل کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ نکل جاتا ہے میں بار بار ان کا ذکر اسی لئے کرتا ہوں عزر بختیر خلجی صاحب ان کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا ہے اور میں اس چیز کو بھول نہیں سکتا اور میں تو اس سے انسپیریشن دیتا بھی ہوں دلاتا بھی ہوں میں زندگی کا سفر کہاں سے کہاں اللہ نے ادھر سے اٹھایا اور اٹھا کر ادھر پہنچا دیا اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس مقام کو جو اللہ نے دیا دیا اس کی قدر کروں تو یہ میرا کام ہے اللہ نے تو پہنچا دیا تھا اللہ نے سارے کر دیا تو اس طرح میں بھی اور آپ بھی ہوئی ہو سکتے ہیں آپ کو بھی کسی نے بلائے ہوگا مجھے بھی کسی نے بلائے ہوگا تو ورنہ تو یہ اور اجتناب کرے کبائر سے کبیرہ گناہوں سے چھوٹے کو بھی چھوٹا نہ سمجھے لیکن یہ سارے چیزیں معاملہ تھے اور یہ سارے پھر پہلو ہیں بہت سارے آتے رہیں گے جو انسان کو اپنی نشو نما کے لیے کرنا ہے لیکن کام اقامت دین کا جزوے لا ینفق کی حیثیت ہو جائے اس کی لوگ آخری ایک بات کروں گا پانچ چیزوں پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر مشاہدہ کیجئے عوام الناس کا ایک ہے جو دنیاوی ضروریات جسم کی ضرورت کھانا ہے پینا ہے پہنانا ہے اور سہولیات زندگی گھر گاڑی فلانا یہ وہ پورا فوکس اور یہ تقریبا تقریبا پچانوے فیصد کہیں گے مبالغے کے بغر پچانوے فیصد لوگ جو ہے وہ اس لیول پر زندگی گزارتے ہیں جب میں 2001 میں او لیولز کو پڑھا رہا تھا اس وقت میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی بات رہا تھا اس بات کا جو میں بات کر رہا ہوں اس کا نام میں نے سرکلز رکھا تھا بچے سمجھتے ہیں بچے جومیٹری کی بات سمجھتے ہیں سب کے کان کھڑے ہو گئے اور آج تک جب بھی ملتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں پہلا سرکل ہے یہ 95% لوگ موجود ہیں معاشرے کے صرف پاکستان کے نہیں ہر جگہ جسم وہ بھلا ہے یا یہ بھلا ہے پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور یہ جو آگے بڑھنا ہے نا یہ ہے اصل چیز یہ ہے انسان اپنے اندر جو ہے وہ موٹیویشن پیدا کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ تو جانور ہیوانی جبلتوں پہ میں زندگی گزار رہا ہوں انیمل انسٹنکس پہ گزار رہا ہوں بھوک لگتی ہے تو جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے جب کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے تو درخت کو سائے میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ سو جاتا ہے سستا لیتا ہے نیند پوری کرتا ہے یہ نیند بھی ہوئے اس کے لیے سہول جب نیند بھی پوری ہو گئی بھوک بھی پوری ہو گئی کیا کرے افضائش نسل کے لیے پھر وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تین کام ہیں ہیوان کے صرف اور میں اور جو بھی جس کو اللہ نے نہیں سمجھ دی پچانوے فیصد لوگ اس لیول پر اس سرکل کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب خیال آتا ہے کہ کیا کب تک کھاؤں گا کب تک پہنوں گا کب تک یاشی کروں گا کروڑا اربو روپے کیا کرنوں گا میں کتنا کرنوں گا سو چو روپے کے چیز کو میں دس ہزار میں خرید لوں گا چیز تو وہی آئے گی میرے پاس دے سکتا ہوں میں دس ہزار اس کے وہ کہتا ہے نہیں میں اس کے مقابلے میں جو ہے میرے رشتہ دار ہیں میرے کمبے قبیلے والے لوگ ہیں ان کا بھی تو تھوڑا خیال کروں نا میں تو اللہ نے مجھے دے دیا آسودحال کر دیا ان کے لئے بھی تو اقربہ پروری میں چلا جاتا ہے تھوڑا نیپوٹیزم کہ ان کا بھی تھوڑا سا خیال کریں ان کو بھی اوپر لے کر آئے یہ کمیونٹی میں ہوتا ہے نا بوری کمیونٹی ہے دوسری کمیونٹی ہے ایک دوسرے کو سمال کر تھام کر اوپر لے کر آتے ہیں اس کا امیر جائے دوسرے کے غریب کو پھر وہ اٹھاتا ہے اوپر اس کو قرضہ دے کر یہ جس طریقے سے پھر اس میں یہ زندگی گزار رہے تھے دوسرا سرکل ہے تھوڑے لوگیں یہ لیکن ہوتا کیا ہے یہ اپنے جذبے کو بروے کار لاتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں فرار حاصل کرتے ہیں جو زندگی پچانویں فیصد جو گزار رہی ہے جبلتوں کے اس میں اوپر آئے اپنے آلائق کے لیے کچھ کام کیا اور ان کی بہتری کے لیے مر تو جاؤں گا میں لیکن ایک کمبے قبیلے کا نام ہو جائے گا کوئی اس کی ساگ بن جائے گی تیسری چیز اور آگے جاتا ہے کہتے ہیں یہ کیا بھائی رشتے دارے ٹھیک ہے گجرانوالہ میں رہتا ہوگا کراچی میں رہتا ہوگا پشاور میں رہتا ہوگا خیال کر لیا ہم نے سب کا خیال کر لیا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بات نہیں تو باقی بھی تو بس رہے نا پاکستان میں دوسرے لوگ کام کروں گا کیا ضرورت رشتے دار بھی آ دیں گے قومیت میں لیکن پھر جس جس علاقے میں اس حدود میں لوگ رہتے ہیں ان کی بھی تو فلاہ ہو ان کی بھی تو بھلائی ہو ان کے لیے بھی تو میں اپنے وسائل اور اپنے ٹیلنٹس کو یوز کر لوں یہ تیسرے سرکل میں قدم رکھتا ہے یہ بھی اب یہ پانچ فیصد میں یہ سارا ہو رہا ہے پچانوے فیصد تو گئے وہ اور اس کے بعد یہ ہے پھر وہ آگے چلتا ہے اور کہتا ہے یہ کونسی بات ہے صرف پاکستانی انسان ہیں کیا اور کوئی انسان نہیں ہے جہاں پر بے دردی سے مارا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہیں جہاں پر آسودہالی سے رہ رہے ہیں امریکہ کینیڈا وہ بھی انسان ہیں مسئلے تو ہوتے نا سپریچول مسئلے ہوتے ہیں فیزیکل مسئلے ہوتے ہیں مٹیریلسٹک ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہیومینزم کے لئے میں کام کروں انسانیت اب یہ اور آگے بڑھا اور جب یہ جس جس جگہ بڑھتا ہے وہاں پہ ڈیرہ ڈال لیتا ہے پھر یہ پھر دوسرا اس کو نیچے والا حقیر دیکھتا ہوئے کیونکہ وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ کر نہیں رہا ہے اب یہ وہ انسانیت اور اس میں ایک نیویورک کی ایک تخریر ہے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹے تھے ڈاکٹر صاحب تو چھوڑتے نہیں تھے ایک ایسے ہی رفاعی کام کرنے والے نے کہا کہ بھائی نماز روزہ جو ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنا کہ انسانوں کی خدمت کرنا یہ انہوں نے نیویورک کے ایک اس میں کہا پاکستانی جب ڈاکٹر صاحب کی باری ہے یہ ڈاکٹر صاحب چھوڑتے تو نہیں ہیں وہ ہمارے لئے تعلیم ہے میں جو کچھ سن رہا ہوں کسی سے میں سیکھ رہا ہوں اب سیکھ کر میں اس کو ریٹین کتنا کرتا ہوں اور ریٹین کرنے کے لئے بھی مجھے رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آسان کام ہے جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بتایا جو صورت البقرہ کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں آٹھ آٹھ سال لگ گئے ایک صورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لئے لیکن تھا کیا عمل عملا اگر زندگی میں کسی اچھی چیز کو شامل کر لیں گے پھر رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر وہ آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے ایک اصول بن جاتا ہے پھر ایک اس کا ایک سٹینڈڈ اور ایک ویلیوبل چیز آپ کا ایسیڈ بن جاتا ہے پھر وہ اور ایسیڈ کو تو ویسے ہی آدمی خیال سے رکھتا ہے تو یہ ہومینیزم کا جو معاملہ انسانیت کے لئے اور پھر اس سے بڑھ کر چوتھے سرکل کے بعد جب وہ آگے تو سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے انسانیت ہے تو انسانیت تو کیا کرلوں گا میں اس کو کپڑا پینا دوں گا ننگے کو میں بھوکے کو کھانا کھلا دوں گا میں اور کوئی سہولت دے دوں گا کیا ہو گیا وہ جہنم کی آگ بھی تو ہے جس سے میں بچ رہا ہوں تو اس کو کیوں نہیں بچاتا میں اب وہ انسانیت سے بھی اوپر جاتا ہے اور وہ وہاں آ کر جو پہنچتا ہے جہاں پر رضاِ رب حاصل کرنا اور رضاِ رب اس چیز میں ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے جو رب کے اصولوں پر کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کر دیں اور کتنی ہی چیزیں قرآن حقیم ہیں جو یقینی ہیں صرف اس میں پہلو آ جاتا ہے پھر بعد میں دوبارہ میری طرفی کہ میری نیت صاف ہے یا نہیں ہے کام تو صاف ہے اللہ نے بتا دیا یوں کرو اور یوں جنت میں چلے جاؤ نیت صحیح اگر ہے تو پھر باقی تو میں ذمہ دار ہوں اللہ تو ذمہ دار رہی ہے اللہ نے تو سٹیج پورا لگا دیا تو رضاِ رب کے لیے زندگی کو کھپانا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ میرے دوسرے بھائی سے بھی راضی ہو جائے وہ کیوں جائے جہنم میں وہ خاندان قبیلے والا بیوی بچے سب سے پہلے بڑھتے چلے جائیں گے تو دعوت کی ترتیب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور پھر ہمیں اہمیت سمجھ میں آ جائے گے کہ علاقائیت کی کتنی اہمیت ہے یا اس طریقے سے انہیں وہے سے مسلمان یہ جیوگریک فک اس کی لیمٹس کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو لمحات ہمارے پاس چند بچے ہوئے ہیں نہیں معلوم چند اس لیے کہا کہ چند جو ہے وہ بیس سال بھی ہو سکتے ہیں اور بیس دن بھی ہو سکتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور آپ بھی سمجھیں گے یقیناً کہ آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے ذرا سا مراقبہ کیا کریں نا یہ تو ہم احتساب احتساب کر کے ہم نے تو اس کو گالی بنا دیا لیکن احتساب تو ہونا ہے وہ دین کا ہے جزوے لا انفق ہے تو ہونا ہی ہونا ہے وہ ہر ایک لیبل کے اوپر لیکن یہ خود احتسابی پہلی چیز ہے وہ تو جو احتساب کا مطالبہ وہ تو دوسرے کی غلطی کے لیے ہے وہ بھی ہونا ہے اس سے بھی فرار نہیں ہے لیکن مراقبہ میں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں کہاں کھڑا ہوں میرے کیا ہے اتار چڑھاؤ موڈ مرضی میری کیا چل رہی ہے میرے تیورات اور میرے احساسات اور جذبات کیسے چل رہے ہیں اٹیٹیوٹ کیا دکھا رہا ہوں بیہیوئر کیا کر رہا ہوں میں پھنے خان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو یا میں ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہوں یہ ساری چیزیں کون سے کہا رہے ہیں دین اسلام سے کہا رہے ہیں تو یہ صرف درس اور تدریس اور تربیت گاہوں کے لیے نہیں ہے یہ موضوعات یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق حتیٰ فرمائے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعانی و ایعاکم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ